امپیر میٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لینا چاہیے؟ کہاں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ کیا ساتھ اٹھ سو روپے جو آپ انویسٹ کریں گے؟ آپ کے ڈوب تو نہیں جائیں گے؟ اور کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں ایک امپیر میٹر ہونا چاہیے؟ آپ کو استعمال کرنا چاہیے؟ اسلام علیکم ناظرین میرے ناما فیسر شاہد دینے والیجلی یوٹیوب چینل یہاں ہمارا فیضو پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکال آپ کا بہت بہت شکریہ ہمانا ایسا لگے سبسکرائب رہے ہیں ناظرین امپیر میٹر ایک ڈیوائس ہوتی ہے چھوٹی سی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس سے آپ بجلی کا کرنٹ چیک کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی چیز پنکھا ہے ایسی ہے کولر ہے یا اینیتنگ وہ کتنا کرنٹ لے رہی ہے کتنی بجلی کتنی پاور لے رہی ہے بیسیکلی اگر آپ انٹیلیجنٹ اناف ہیں تو آپ بغیر امپیر میٹر کے جو آپ کے ڈیجلل واپڈا کے میٹر ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ کنزمشن چیک کر سکتے ہیں لیکن زدہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک امپیر میٹر لے لیں تاکہ مثال بطور پر اگر آپ کوئی چیز پر چیز کرنے خریدنے جا رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ نہیں جائے گا تو آپ اس کو چیک کر سکتے کہ کتنی پاور لے رہا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو اور آپ ایک بہتر اور انفرمڈ ڈیسیجن لے سکیں اس ڈیوائیس کے اگرمت ڈیپینڈ کرتی ہے ویری کرتی ہے بڈ چیپیسٹ پانسو چھے سو سے سٹارٹ ہوکے آل داوے ڈائی تین ہزار تک جاتا ہے بڈ ایک ایوریج جو ہے وہ آپ کو ساتھ سو آٹھ سو ہزار کی رینج میں مل جاتا ہے چیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ اس کے اندر تارے لگتی ہیں دو اور وہ تارے جا کے آپ کے الیکٹرک سوکٹ میں لگتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے یہ ذرا تھوڑا سان سیف ہے اور جو ٹیکنیکل یا ٹیکنیشن نہیں ہے ان کو تھوڑا ڈر لگتا ہے اس سے بشمول میرے تو دوسرا طریقہ اس کا ایک کلمپ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو دباتے ہیں کلمپ کھل جاتا ہے دو جو ایک تھنڈی گرم تار جاری ہوتے دونوں میں سے کسی بھی تار میں آپ لگا کے چھوڑ دیں سیٹنگ اس کو ٹوئنٹی امپیر پہ لے جائیں آپ اور اس کے بعد میں جو بھی آپ اس تار کے ذریعے جو بھی آپ الیکٹرونکس چلائیں گے اس کے امپیر وہ آپ کو دکھا دے گا اس میٹر کے اوپر جتنے بھی امپیر آ رہے ہیں اس کو دو سو بیس پہ ملٹیپلائے کر لیں تو وہ آپ آپ کے وارٹ بن جائیں گے کہ کتنے وارٹ لیے جا رہے ہیں مثال کا تو پہ چھوٹی سی اگزمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک اپنے ٹنکہ اس ہی لیا ہوا ہے اور وہ تین امپیر لے رہا ہے سٹارٹ اپ کے اوپر تو جب اس تین کو آپ دو سو بیس پہ ملٹیپلائے کریں گے تو چھ سو ساٹھ وارٹ بنے گا اور ایک ہزار وارٹ کا ایک یونٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو گھنٹے وہ چلے گا اسی تو تقریباً وہ سوہ یونٹ آپ کا لے گا تو تو یہ ایک بہت اچھی ڈیوائس ہے میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو لینی چاہیے گھر میں رہنی چاہیے اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بل آپ کا بہت زیادہ آجائے اور پھر آپ پریشان ہوں اس لئے پہلے سے وائز رہیں انفارمڈ رہیں چاہے آپ الیکٹرک بیگراؤنڈ ہے یا نہیں ہے یہ ڈیوائس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا اور آپ میری بات یاد رکھیں گے پاکستان زندہ آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا